بسم اللہ الرحمن الرحیم اضافے کرنے پر مشیر وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت ٹیکسز میں یہ اضافہ بیرونی قرضوں سے بچنے کے لیے کر رہی ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے اقتصادی امور مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ چینی سرمایہ کار پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں جس سے ہماری ملکی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے ہم نے اپنی ٹیکسز میں اضافہ آئی ایم ایف کے امداز سے بچنے کے لیے کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ حکومت میں بجلی اور گیس کے مسئلے کے حل کے لیے مصبت کوششیں کی ہیں ملک پھر میں سڑکوں کے بنیادی دھانچے پر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں جبکہ گوادر بندرگاہ کی تعمیر سمیت اسپتالوں ہائی ویز اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی خصوصی توجہ دی جاری ہے تاکہ بنیادی دھانچے کو مزید بہتر کیا جا سکے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومت ہے ہمیں دعویٰ کرتی نظر آتی ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ قرضوں سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں یہ بات تو ان کی درست نہیں ہے کیونکہ پاکستان سے اس وقت جو بڑا قرضے کا بوجھ ہے وہ بیرونی قرضہ ہے اور بیرونی قرضے کو آپ لوکل ٹیکسز سے نہیں میٹ کر سکتے کہ اس کی پیمنٹ آپ کو درونی کرنسی یعنی ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے جہاں تک اندرونی قرضے کا تعلق ہے وہ تو ہمارا پہلے ہی اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم یہ اپنے ٹیکسز ڈبل بھی کر لیں تو اس کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے یہ بات محض انہوں نے الیکشن جیئر میں اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانے والے اور ہمارا جو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم ٹیکسزوں سے پورا کر لیں گے اب اگر آپ نے آپ کی ایمپورٹ میں اور آپ کے ایسپورٹ میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے تو اس کو لوکل ٹیکسز سے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس وقت اگر پاکستان کا جو ایمپورٹ بل ہے وہ چاریس بلین ڈالر ہے اور آپ ایسپورٹ صرف بیس بلین ڈالر ہے تو آپ دس بلین ڈالر کے ٹیکسز تو نہیں لگا سکتے اس کے لیے تو آپ کو ایسپورٹ بڑھانی پڑے گی یا باہر سے مزید قضے لینے پڑیں گے تاکہ آپ کا جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ درست ہو سکے اس لیے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ بالکل ہی غیر معقول ہے اور اس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے سر لیکن عوام تو پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہے اوپر سے مزید ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا کیا عوام بڑھتے ہوئے ٹیکسز کا بوجھ برداشت کر سکے گی کیا اس کنڈیشن میں ہے ہماری عوام یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ٹیکسز اس لیے بڑھائیں ہیں کہ ہم قرضوں کا بوجھ ختم کر سکیں اس کا معیشت پہ جو اثر ہے اور لوگوں کی قوتیں خریب پر اس کی طرف کی وزیر محسوس نے توجہ نہیں دی یہ بات درست ہے کہ اس وقت پاکستان میں پہلے ہی قریب پر لوگوں پر اور میڈل کلاس لوگوں پر قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے مگر وہ قرضوں کے بوجھ سے زیادہ ان پر ٹیکسزوں کا بوجھ ہے کیونکہ اگر ٹیکسز وہ یہی رہیں گے تو نہ تو حکومت کے پاس اتنی آمدنی آسکے کہ وہ قرضیں اتا سکے اور نہ ہی لوگ معیشت کو آگے بڑھا سکیں گے تو اس طرح تو ہم اور بھی قرضوں کی دلدل میں پھستے جائیں گے کیونکہ جب آپ ٹیکسز کو کم کرتے ہیں تو اس سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے جب معیشت بڑھتی ہے تو لوگوں کو روزدار ملتا ہے اور لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے زیادہ خرچ کرنے سے معیشت اور آگے جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں امریکہ نے اپنے ٹیکس پر کے کم کیے ہیں اور اس سے ان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے اور نہیں روزدار کے مواقع بھی قیدہ ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک عاشری ماہر کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر محسوس نے یہ بات بھی کوئی مناسب نہیں کی کیونکہ ہمیں تو پاکستان کے اندر دیس لاکھ روزدار دینے ہیں صرف ینگ لوگوں کو ہر سال اس کے لیے ہمیں اپنی معیشت کی پرقی کی رفتار کم از کم آٹھ سے دس فیصت کرنے ہیں اگر ہم کردو یہ ٹیکسوں کا بجا بوجھ بڑھائیں گے تو مجیشت تو اور بھی پیچھے جائے گی اور آگے ہی سنتے بند ہو رہی ہیں اور ہماری ڈالر مقابلے میں روپے کی قیمت تھیرنے کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور جو باہر سے سنتے خام مال مدوادی ہیں وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ ہماری برامداد میں بھی کمی ہوگی کیونکہ برامداد جو اس کے اندر خام مال مہنگا ہوگا تو برامداد بھی مہنگی ہو جائے گی تو ٹیکسز کا نظام تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا بوجھ بجائے بڑھانے کے کم کرنا چاہیے اور صرف امیر لوگوں سے ٹیکس دینا چاہیے ان کو تو وہ مراد دے رہے ہیں اور ان کے لیے نہیں ٹیکس نسکی اور چھوٹ کا بندوبست کر رہے ہیں اور قریب اور میڈل کلاس کے لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں جو کہ انتہائی نامناسبات ہے سر ٹیکسز میں اضافہ تو کیا جا رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ شہانہ زندگی گزارنے والوں سے ایف بی آر ٹیکس وصول کرنے میں ناکام ہو رہی ہے جی ان کا جو سارا مہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیل کی قیمتوں پر ٹیکس وڑھا دیں کبھی اس پر پچیس سیسر ٹیکس کر دیتے ہیں کبھی تیس اس کا عوام کو پتہ بھی نچلتا ہر مہینے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیتے ہیں تو یہ احسان طریقہ ہے کہ جیسے ہی درامت ہوا اور آدھے دیل کی کمپنیوں نے اس کو لوگوں کو بیچنے کے لیے بیٹل سمتے بھیجا تو اس کے اندر آپ دیکھئے کہ ایک لیٹر کی پرائیس کے اندر پینتیس سے چالیس روپے تو ٹیکسوں کی مطمی نہیں حکومت حصول کر رہی ہے اس کا بھی آپ جائزہ لیں تو اس کا اثر سب سے زیادہ جو ہے وہ ان طبقات میں ہوتا ہے جیسے تنفائیں فکس ہیں یا جو غریب ہیں کیونکہ تیل کے بڑھنے سے لوگ کرائے بڑھا دیتے ہیں کرائے جب وہ بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے سبزی بھی لے کر آنی ہے تو وہ اگلے دن اپنی سبزی کی قیمت بڑھاتے جا کیونکہ وہ کہے گا چی مارکٹ سلا کا یہاں بیچنے تک مجھے زیادہ کرایا دینا پڑھ رہا ہے تو تیل کی قیمتوں سے تقریبا ہر چیز پہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں پر بھی ٹیکس بڑھا دیا ہے جو عام استعمال کی چیزیں ہیں اور ان کا ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے اس سے بھی نہ صرف تیمہیشت مراثر ہو رہا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی بھی اور مشکل سے مشکلتر ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو بہت امیر لوگ ہیں ان کی قادات خود ایسی پی آر مانتا ہے کہ تین ملین کے پاکستان میں آپ الٹرا ریچ کہہ سکتے ہیں ان کا ٹیکس میں جو کانٹیبیوشن ہے وہ ایک فیصد بھی نہیں ہے اور ان سے ایسی پی آر بلکل بھی ٹیکس لینے میں انٹسٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہی لوگ ہیں یا تو سمجھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر جو لوگ سمجھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ ان کے الیکشنز لڑنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو یہ پاکستان میں ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ آپ امیر لوگوں سے ان کے مطابق ٹیکس نہیں لے رہے بلکہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں بیٹھے ہیں ان کا ٹیکس بھی وہ ہم پہ پاس آن کرتے ہیں اور جو ہمارے ہاں وریب اور مطمئنس طبقہ ہے اس کے آپ تو بہت زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں سر کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس برس مزید قرضوں کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی ہے اس کے لیے تو وہ ابھی صرف اس بات کاریتظار کر رہے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ حکومت مل جا تو پھر وہ ضرور جائیں گے ورنہ نہ بھی ملی تو کامت کم نہیں آنے والی حکومت کو اور نہیں آنے والی پارٹی کو اس کا بوجھ دینا پڑے گا مگر یہ بات تو تہہ ہے کہ پاکستان کو جلدیاں بدیر دوبارہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے چنگل میں پہش نہیں نہیں پڑے جو اس وقت ریٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ریکارڈ ہائی جا چکا ہے اور ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ بھی بہت ہائی ہے اور کوئی ایسی صورت نظر نہیں آرہی کہ ہم پندرہ سے بیس ڈالر کی کمی یہ سلانہ ہم کسی طریقے سے پوری کر سکیں گے جب تک ہم اور کردے نہ لیں اور ظاہر ہے کہ اور کردے لینے کے لیے ہماری پپیسٹی بھی نہیں رہی اور صرف آئی ایم ایف سے ہی رجوع کر کے ہم اس کو حتم کر پائیں گے تو یہ بات تو یقیناً ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاک جانا ہی پڑے گا اور شرائط اور بھی کڑی ہوگی یعنی وہ بھی عوام پہ زیادہ بہت بہت بیسی کو مہت کرنا پرائی بیٹی پولیسیز بھی عام طور پر انٹی پیپل ہوتی ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہی ہوتا ہے سر جیسے کہ آپ جانتے ہے کہ مفتا اسماعیل نے یہ کہا ملکی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں مجھے تو کوئی مصبت اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کس صندوق میں یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم سارے اشاریے دیکھیں تو نہ تو ہماری جو ایکانومی کی گروت ہے وہ قریب قریب ان ملکوں کے ہیں جو ہمارے ریت دیت ہیں اور نہ ہی ان ملکوں سے ہم موازنہ کر سکتے ہیں جن کی ایکانومی کا سائد ہمارے جتنا ہے کیسے ہمیں اپنی پیداواری لاغت میں بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے کیونکہ ہمارے جنیا میں اپنی چیزیں جو تھوڑی بہت برامت بھی کرتے ہیں اس کے لئے بھی کمپیٹیٹیو نہیں رہے تیسرا غربت کی شرابی پاکستان میں بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ سارت ملین لوگ تو سارت غربت سے رہ رہ ہیں اب سوشل سیکٹر کا حال بھی آپ کو پتا ہے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ جو کہ صاف پانی بھی نہیں ملتا تو یہ جو تین چار لوگ ضروری آت ہے ترانسپورٹیشن ہے ہیلتھ ہے ساف پانی ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس وں کے بردے میں لوگوں کو یہ دیں تو وہ بھی ہمارا سب سے برا حال ہے ہم سے کھئی چھوٹے ممالک جو ہیں وہ یونیورسل پینشن دیتے ہیں اپنے ہر شہری کو ہمارا دور تک اس پر کوئی توجہ نہیں ہے تو اگر آپ سارے اشاریے بھی دیکھیں کردوں کا بوجھ دیکھیں اس میں بھی ہم بہت نیکے ہیں اب ہمارا اس وقت جو بڑھ رہی ہے اور کسی طرح سے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ملیشہ جو ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم سخت مسئیبت میں ہیں تو اس طرح کی روز یہ پیچر پیٹ کر کے ظاہر ہے کہ وہ اپرس کو شاید بے کو بنانے مگر جو ماہرین ہیں وہ ان سے کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے سر بہت شکری ہیں سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین یہاں پر ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے سٹارٹ کریں تجارت کا کہنا تھا کہ وزارت تجارت کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم جی ایس بی پلس کی جائزے کو کامیاب بنانے کے لیے سر توڑ محرد کر رہے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم آزاد تجارت کے معاہدے کے لیے نئی منیہ تلاش کر رہے ہیں اور ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ مزید ایسے اقدامات کیے جائیں جس میں پاکستان کی پرادیٹس کو دنیا میں سراح جائے اور مارکیر تک رسائی ہماری اصل ترجیحات میں شامل ہو نہ کہ ہم ترجیحی تجارت معاہدے کریں ناظرین اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود سر شکریہ فرمائیے گا کہ انڈونیشیا کے جانب سے دیوٹی ختم کرنے کی منظوری ہو چکی ہے تہاں اس سلسلے میں معاہدے پر انڈونیشیا کے سیدر دورہ پاکستان کے دوران 26 تاریخ کو دستخط کریں گے کیا سمجھتے ہیں اس میں حکومت کیا سرمایہ کاروں کا کھویا ہوا اعتماد بحال کرانے میں کامیاب ہو سکتی ہے پاکستان انڈونیشیا کو کوئی سہولت یا مرات نہیں دینی ہم انڈونیشیا سے زیادہ تر پام آئیل درامت کرتے ہیں دونوں ملکوں کے ماوین دو طرف تجارت دو ارب چوالیس کرو ڈالر ہے اگر حکومت نے اس کے بدلے میں ان کو کوئی اور مرات یا سہولیات نہیں دینی تو انڈونیشیا کی حکومت پاکستان پر مہربانی آپ کو کچھ شمانی خیز نہیں لگتی لیکن ہم نے کافی سہولت دیوی ہے ان کے یہاں سے پاکستان میں آ رہی ہیں تو اگر جو بھی انڈونیشیا دینا چاہتا ہے تو وہ کنسیشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی کام نہیں ہم نے پاکستان کو پاکستان نے جو کنسیشن کی ہیں اچھی بات ہے کہ انڈونیشیا کی صدر اس کو اپروو کرتے سر یہ بتا دی جو ہے کہ ریفنڈ کا طریقہ جو ہے وہ تبدیل کیوں کیا جا رہے ہے اور اس کے شرعہ نمو کے لیے کیا اخدمات کیا رہے ہیں جو بھی کمپنی چاہے وہ ایکسپورٹ کر سکتی ہے تو مرات ملے گی صوبوں کا اس ریفنڈ کے اندر جو ہے ریفنڈ دینے میں کافی ڈیلے کرتی ہے جس کی وجہ سے جو ایکسپورٹ ہیں بہت سکر ہوتے ہیں اور ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اور ان کو کیش فلو میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ فیلڈ فورمیشن میں یہ کہے جن کے ریفنڈ دیں ان کو فوراں دیے جائیں اگرچہ بھی وزیراعظم باسی صاحب نے بھی یہ کہ فروری کے مہینے میں آؤٹس سینڈنگ ریفنڈ ادا کر دیے جائیں گے تو ہم تو کھو کرتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں ادا کر کے تمام معاملات جو ایزی کریں گے سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج کی پروگرام سے اب تک کے اتنا ہی اپنی حوث مرزا کو اجازے دیجئے اپنا خیال رنگ گا اللہ حافظ